جائیں دوستو بینگلور میں کچھ دن پہلے جو گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کے بعد سے لگاتار نئی نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی جا رہی ہیں جس میں کی سب سے پہلے تو لڑکی نے جو ایکیزیشنز لگایا تھے انہیں ایکیزیشنز کی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے زومیٹو نے اس ڈیلیوری والے جو لڑکا تھا اس کو نوکری سے نکال دیا حالانکہ بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک ٹیمپریری سسپنشن لیکن جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور اس کے بعد جو پولیس نے اس لڑکے کو ارسٹ کیا اس کے بعد سے ہی لگاتار اس بارے میں سوال اٹھ رہے تھے کہ بھائی آخر لڑکوں کے لیے یہ سوسائٹی کب جا کے ایک سٹینڈ لینا شروع کرے گی لڑکی نے کچھ کہہ دیا اور اس بات کو سنتے ہی ایکشن لے لیا گیا لڑکے کو ارسٹ کر لیا گیا مطلب وہ جو ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی وہ لڑکوں کے معاملے میں ٹھیک الٹی ہوتی ہے اور لوگوں نے اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک اچھا خاصا کیمپین چلا مارا کہ زومیٹو کے ڈیلیوری والے لڑکے کے ساتھ بہت کچھ گلت ہوا ہے اس کے بعد سے لگاتار نئی چیزیں اور نکل کے سامنے آتی جارہی ہیں لڑکے اور لڑکیاں لگاتار سوشل میڈیا پر اپنے اپنی اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کیس کو گلت طریقے سے ہینڈل کیا جارہا ہے ڈلی میں کچھ سالوں پہلے جو ایک کیس ہوا تھا اس کیس کا حوالہ دے کر بھی باتیں کی جارہی ہیں تو اس بیچ ایک آرٹیکل ہے اس آرٹیکل نے بہت اچھے سے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ابھی یہ چیزیں پوری کیا چل رہا ہے اور زومیٹو کا اس کو لے کر کیا کہنا ہے تو بینگلور شہر میں کچھ دن پہلے فود ڈیلیوری اپ زومیٹو کا ڈیلیوری بھوئے کو ارسٹ کیا گیا تھا کامراج نام کے شخص پر آروب تھا کہ اس نے کھانا پہنچانے کے دوران ہتیشہ نام کی مہلہ کو مکہ مار دیا تھا ہتیشہ نے سوشل میڈیا پر غیل حالاتوں میں اپنی بات رکھی تھی ان کا ویڈیو کافی وائرل ہو گیا تھا اور کامراج کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب معاملے میں لگاتار نئے نئے ٹویسٹ دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں کامراج نے ایک ویب سائٹ کے ساتھ باتچیت میں کہا کہ انہوں نے مہلہ کے ساتھ کوئی بھی بتتمیزی نہیں کی اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو چوٹل کیا تھا کامراج کا جو ہی ویڈیو ہے یہ میں نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر میں نے ڈالا ہے جس میں لڑکی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ پورا سٹیٹمنٹ بھی ہے تو اگر آپ کو وہ دونوں ویڈیوز ایک ساتھ دیکھنے ہیں تو آپ وہاں پہ میرے انسٹاگرام ہینڈل پر بجا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آگے چوٹل کیا تھا کامراج نے کہا تھا کہ جب میں ان کے گھر پہنچا تھا اور میں نے انہیں کھانا دیا تو میں امید کر رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گی کیونکہ انہوں نے کیش آن ڈیلیوری آپشن چنا تھا میں نے ان سے معافی بھی مانگی کیونکہ ٹرافیک جام کے قررین ڈیلیوری کچھ لیٹ ہو گئی تھی لیکن وہ لگتار مجھ سے لیٹ آنے کو لے کر جھگڑا کر رہی تھی وہ لگتار کہہ رہی تھی کہ کھانا پیتالیس سے پچاس منٹ پر آ جانا چاہیے تھا اور میں ان سے اس بات کو لے کر معافی مانگے جا رہا تھا اس بات کو لے کر وہ آگے کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہتیشی نے مطلب ہتیشی جو تھی انہوں نے ان سے کھانا لیا اور پھر پیمنٹ دینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ زومیٹو کے چیٹ سپورٹ سے بات کر رہی تھی میں نے ان سے پیسے دینے کی گوھار لگائی لیکن انہوں نے مجھے غلام کہا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تم آخر کر ہی کیا سکتے ہو اس کے بعد زومیٹو سپورٹ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آلڈر کینسل کر دیا ہے کامراج نے آگے کہا کہ آلڈر کینسل ہونے کے بعد میں نے جب ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے واپس نہیں کیا ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ گیا تھا کہ مجھے کھانا واپس نہیں ملے گا تو میں وہاں سے جانے لگا جب میں لفٹ کی طرف جا رہا تھا تو وہ مجھے گالی دینے لگی اور انہوں نے مجھ پر چپل بھی فیکی تھی اور مجھے مارنے لگی میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھک رہا تھا یہاں پہ یہ بات دھیان دیجئے گا آگے انہوں نے کہا کہ جب وہ میرے ہاتھوں کو ہٹا کر میرے چہرے پر مارنے کی کوشش کر رہی تھی تو گلتی سے گلتی سے ان کی انگوٹھی ان کی ہی ناک پر جا کر لگ گئی جس سے انہیں خون آنے لگا کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ان کے ناک پر جو خون ہے وہ مکے کا نہیں ہے جیسا کہ ہتیشی نے دعویٰ کیا ہے میں نے کوئی رنگ بھی نہیں پہنی ہے گورتلا ہے کہ ہتیشی کی رنگ کو ان کے انسٹیگرام ویڈیو میں بھی کئی سارے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کامراج نے کہا کہ ہتیشی نے مجھے لفٹ استعمال کرنے نہیں دی تو مجھے سیڈیوں سے آنا پڑا جب میں نے یہ قصہ زومیٹو سپورٹ سسٹم کو سنایا تو انہوں نے مجھ سے سہانوب ہوتی رکھی سمسیہ یہی ہے کہ میرے پاس اپنے آپ کو نردوش ثابت کرنے کے لیے سیسیٹی فٹیج نہیں ہے اس کے بعد شام کو پولیس نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھتا آج کی مجھے پولیس سے کوئی سمسیہ نہیں آئی لیکن اب مجھے اپنے آپ کو لیکن ایک وہ انسان جو اپنی روزمرہ کی جیوکا میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہے اس کے لیے اس طرح کا سرکاری مچل کے یہ سب فائن وغیرہ بھرنا کافی زیادہ کٹھن ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہتیشہ نے اپنے وائرل ویڈیو میں کہا تھا کہ انہوں نے زومیٹو کے ذریعے کھانا آرڈر کیا تھا آرڈر میں ہونے والی دیری کے قارن جاننے کے لیے مہیلا نے کمپنی کی کسٹمر کیر پر فون کیا اور تیسے ہمیں پر ڈیلیوری نہیں دینے پر آرڈر کینسل کر دیا جس وقت وہ کسٹمر کیر سے بات کر رہی تھی اسی دوران ڈیلیوری بوئی ان کے گھر کھانا لے کر پہنچ گیا تھا ہتیشہ نے آگے کہا تھا کہ اس نے آدھا دروازہ کھول کر جیسے ہی کھانا لینے سے انکار کر دیا ڈیلیوری بوئی گھسے میں آگیا تھا اور کامراج ہتیشہ سے بحث کرنے لگا تھا اور گھر کے اندر گھس کر کھانا رکھ دیا تھا مہیلا نے جب گھر میں گھسنے کا ویروی بوئی ڈیلیوری بوئی نے اس پر کھیچتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ اس کا نوکر ہے اور ایک گھوسا ناک پر مار دیا یہاں پہ نوکر والی بات دونوں ہی پکش کر رہے ہیں گورتلا بھائی کی بیوات پڑھتا دیکھ زومیٹو کے فاؤنڈر دیپیندر گویل نے بھی سوشل میڈیا پر اس پورے ماملے کو لے کر بیان جاری کیا ہے دیپیند نے بتایا کہ وہ ہتیشہ کا میڈیکل خرچ اٹھا رہے ہیں اور ہتیشہ کے ساتھ ہی کامراج کی بھی سمپرک میں دیپیند نے کہا کہ انہوں نے نیموں کے مطابق کامراج کو ابھی کے لیے سسپنڈ کیا ہے ٹیمبریری سسپنڈ کیا ہے حالانکہ ان کے ساتھ ہی ان کی ریٹنگز بہت زیادہ شاندار ہیں دیپیند نے کہا کہ وہ اس ماملے سچا ہی جاننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ پورا ماملہ چل رہا ہے اور اب اس ماملے میں جو زومیٹو کے اونر ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں بیان دی دیا ہے اور ظاہر طور پر انہوں نے جس طرح سے باتیں رکھی ہیں کامراج کو لے کر جو ان کی ریٹنگز بتائی ہیں جس طرح کہ انہوں نے بتائی جس طرح سے کامراج نے کام کیا پچھلے چھبیس مہینوں میں وہ بتاتا ہے کہ بھئی کامراج کا کام کرنے کا طریقہ اپنے آپ میں صحیح تھا پانچ ہزار ڈیلیوری اگر کوئی کر رہا ہے اور اس میں ایسا کوئی کیس نکل کے سامنے آیا نہیں ہے پلس ریٹنگ جو ہے پانچ میں سے دی ریٹنگ دی جاتی ہے فور پائنٹ فائی سیون اگر ریٹنگ ہے تو وہ ادھکتر ٹاپ ریٹنگ جو ہوتی ہیں اسی میں شامل کی جائے گی ایسے میں آپ کو یہ کہنا کہ بھئی اس انسان کا ویوہار خراب تھا وہ کہیں نہ کہیں سنشے پیدا کرتا ہے پلس جب آپ دونوں پکشوں کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے جو دونوں نے ویڈیوز بنایا ہے اپنی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک عام انسان کی نظر کے مطابق آپ خود ذرا وہ ویڈیو دیکھ کے آقلن کریں میں نے انسٹرگرام پہ ڈالا ہوا ہے وہ دونوں ویڈیوز اب وہ دیکھ کے خود آقلن کریں اور خود ذرا سوچیں کہ آپ کو کون سا پکش زیادہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر دال کالی نہیں ہے تو دال میں کالا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے کیونکہ یہاں پہ ایک انسٹرگرام انفلوینسر بھی انوالو ہے اور زومائٹو والے لڑکے کو یہ چیز پتا ہوتی جو کتنے بھی زومائٹو کے لڑکے ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں آمیزون کے ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں مطلب جتنے بھی ڈیلیوری آئے لڑکے ہوتے ہیں ان سبھی کو یہ چیز بہت اچھے سے پتا ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے کسی ایک کسٹمر سے بھی مز بیہیو کریں گے مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے میں صرف مز بیہیو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ مز بیہیو کریں گے تو ان کی نوکری پہ آپ اتا سکتی ہے اور آج کے اس دور میں جو کہ ہم کرونا کے نکل جانے کے بعد کا دور دیکھ رہے ہیں نکلا تو اکھرہ بھی نہیں ہے پر ہاں تھوڑے بہت جو اگزمشنز ملے ہیں اس دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوکری اتنی زیادہ فرجائل ہو چکی ہے کہ ابھی کے دور میں نوکری نہیں ملنا بہت زیادہ کٹھن ہو چکا ہے ایسے میں کوئی بھی وقت خاص طور پر وہ جو اپنی روز مرہ کی روزی روٹی کے لیے تنی محنت کرتا ہو اپنی نوکری کو سب سے اوپر سربوپری رکھ کر ہی سارے کام رکھے گا کرے گا کہ اس کی نوکری کہیں سے کہیں تک بھی نہ جائے ایسے میں اس طرح ہے کہ آروپ لگنا کہ بھئی اس نے مکہ مار دیا تو یہ مارا پیٹی کا کھیل تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زومیٹو ڈیلیوری بھائی پوری طریقے سے صاف ہے لیکن اگر وہ واقعی میں گنہگار ہے تو اس چیز کا دھیان دینا ضروری ہے اور یہ جو انگوٹھی والی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں گھوم پر کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بومرینگ کا کام کرنے والی ہے کیونکہ انگوٹھی کامراز پہنتا نہیں ہے اور کون انگوٹھی پہنتا ہے یہ ہم نے سب ہی نے دیکھ لیا ہے بس اب کچھ سمیے میں ہمیں یہ چیز پتا چل جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ گلتی کس کی تھی جس سے کی بھوش میں ہونے والی ایسی گھٹناوں کے اوپر ایک نظر رکھی جا سکے فورنگ انٹریز جو ہوتی ہیں وہاں پہ تو کئی سارے cases میں کئی جو کمپنیز ہیں وہ یہ چیز اپنانا بھی شروع کر چکی ہیں کہ جن کا ڈیلیوری بھائی ہوتا ہے اس سے ڈیلیوری کے سمیے اس کی باڈی پہ باڈی کآم لگا ہوتا ہے وہ اس باڈی کآم کا یوز کرتا ہے کہ ڈیلیوری کی سونشصتع کو ہم لوگ kijnisста کہ یہ coffin صحیح طریقے سے ڈیلیوری ہوئی تھے وہ چیزیں ہو سکتا ہیں آنے والے سمیے میں انڈیا میں بھرwife بہت جلدی implementation ہم اس کا دیکھنے کو ملے کووڈ ano دیکھتا تھا کہ پارسل دیتے سمیے لوگ ڈیلیوری بھائی تھے جو ڈیلیوری بہت سے ان کو فوٹوز کھیچ نہیں ہوتی تھی تو آنے والے سمجھ میں یہ بہت حد تک ہو سکتا ہے کہ باڈی کیم منیٹری کر دیا جائے اور اسی کے سہارے پھر ڈیلیوریز لی جائے دیکھنا ہوگا اس کیس میں اب آگے کیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے میرے سوڈیوم فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھا